اسلام علیکم ناظرین جیدہ ڈوگر کے جو والد تھے نا یہ چار بھائی تھے رحمت ڈوگر بہو ڈوگر سابر ڈوگر اور شہباز ڈوگر یہ چاروں ہی بہت مشہور و معروف اور بڑے ٹھیک تھا قسم گئی ہے ڈوگر برادری میں بڑے مشہور و معروف قسم کی شخصیات تھی جیدہ ڈوگر نے اپنے والد کی دشمنی جو کہ ان کے شریکہ اور برادری میں دشمنی تھی اس شخص کا نام تھا ماندھ ڈوگر اس کے بیٹے کو جیدہ ڈوگر نے چدرہہٹ کے چکر میں گرفتار تھا تھا شمالی چھونی جب اس کو پیش کرنے کے لیے عدالت لے کے جایا گیا تو شمالی چھونی عدالت کے باہر جیدہ ڈوگر نے اور ٹیڈی ڈوگر نے اور لیاکت ڈوگر جو کہ جیدے کا بھائی تھا انہوں نے گھات لگا کر ماندھ ڈوگر کے بیٹے کو قتل کر دیا اب اس کو قتل کرنے کے بعد جیدہ ڈوگر جو اس کا علاقے میں بہت نام ہو گیا اور کچھ عرصے کے بعد جیدہ ڈوگر جو ہے نا گرفتار ہو جاتا ہے اب یہ دور جو ہوتا نا یہ دشمنی یہ قتل یہ انیس سو پچاسی میں ہوتا ہے نائنٹین ایٹی فائی میں اب جیدہ ڈوگر ایٹی فائی میں گرفتار ہو گیا اور جیدہ ڈوگر کیمپ جیل میں جوڈیشل ناک اپ کے لیے بھیج دیا جاتا ہے وہاں پر جیدہ ڈوگر کا تعلق ملک یاکوب اروی کوبی پہلوان اچھو بارلا بالا گاڈی چودری علیہ السب کے ساتھ اس کا بہت زیادہ گہرہ تعلق بن جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد ایٹی سکس کے انڈ میں جیدہ ڈوگر جیل سے جیلی روگ کار پر رہا ہونے کے بعد فرار ہو جاتا ہے اب جب یہ فرار ہوتا ہے تو یہ فراری کے دوران مفروری کے دوران جگہ ٹیکس بھی لیتا ہے لوگوں سے پیسے مانگتا ہے اور لوگ اس کو پیسے دیتے ہیں جیدہ ڈوگر جو ہے یہ مفروری کے دوران جو ہے ماندر ڈوگر کے جب یہ جیلی روگ کار پر باہر آتا ہے تو یہ مفروری کے دوران ماندر ڈوگر جو کہ ان کا عزیز بھی تھا اور شریکہ برادری کی دشمنی تھی جس کے ساتھ جس کے بیٹے کے قتل میں پہلے ہی یہ جیل سے فرار ہے یہ اس کے دوسرے دو بیٹوں کو بھی مار دیتا ہے اب ان دو فرار کے قتل کے بعد جو ہے اس شہر میں کھلپلی مچ گئی اس وقت قتل و غارت کا جو ہے نا دور نہیں تھا اگر کہیں کوئی قتل ہو جاتا تو لالت دیری آتی تھی اور لوگ بتاتے تھے بڑی بڑی دور تک ذکر ہوتا تھا فلان شگہ میں فلان شہر میں فلان علاقے میں قتل ہو گیا اب جب یہ جیتا ٹوگر ان کو ماندک کے جو ہے نا دو بیٹوں کو قدل کرتا ہے اس کے تین بیٹے مار دی ہیں اسے نا تو اس دوران اس کے والد کو اورنگ زیب نامی گلپرک کا ایک رہائشی تھا اس نے اس کے والد کے ساتھ کو بطمی نہیں کی تھی اور جیتا ٹوگر اس کو بھی مار دیتا ہے ان قتلوں میں جب یہ گرفتار ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ استہ نمبردار بھی پکڑا جاتا ہے اور استہ نمبردار کا پھپیزاد ایک بھائی ہوتا ہے آچھی کھوکر وہ بھی اریسٹ ہو جاتا ہے اب دورانے تفتیش یہ بات سامنے آتی ہے کہ استہ نمبردار کے جو ویپن اور اس کی جو کلاشن کو پھر دینا اس کے ساتھ وہ افراد جو ماندک گجر کے دو بیٹے اور اورنگ زیب قتل ہوئے اس میں وہ اتحار استہ نمبردار کے جو ہے استعمال ہوئے ہیں باہر کے بھی استعمال دار سورسل آدمی تھا استعمال دار کو پکڑا جاتی ہے اور اس کا جو پھپیزاد بھائی تھا آچھی کھوکر اس کو پچیس سال سزا ہو جاتی ہے اور جب یہ دوبارہ گرفتار ہوتا ہے نا تو پہلے والا جو کیس جس میں جیدہ ڈوگر فرار ہوتا ہے جیل سے ماندک گجر کے پہلے بیٹے کے قتل میں اس میں اس کو سزائے موت ہو جاتی ہے اب سزائے موت جو ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے ایٹی سیمن میں اور ایٹی ایڈ میں بینظیر محترمہ کی جو ہے نا حکومت آتی ہے اور پیپلز پارڈی کی حکومت آنے پہ نا سزائے موت کی کوٹیوں کو توڑ دیا جاتا ہے اور تمام قیدی جو تھے سزائے موت کے ان کو پچیس سال میں ان کے سزا بدل دی جاتی ہے اب جو باقی کے دو مرڈر تھے یہ بعد کے تھے ابھی یہ ٹرائل میں چل رہے تھے اگر یہ ان کیسوں کی سزا پہلے ہو جاتی تو شاید جیدہ ڈوگر رہا ہو جاتا لیکن یہ پہلے والے کیس کا فیصلہ ہو گیا تھا اس کیس میں یہ چونکہ سزائے موت تھا اب وہ جو کوٹیوں والا کیس تھا جو سزائے موت کا کیس تھا اس میں تو وہ پچیس سال سزا ہو گیا لیکن باقی جو دو کیس تھے ڈوگر کے بیٹوں کے دو قتل اور اورنگزیب کا قتل اب ان قتلوں کا ٹرائل جاری تھا اتنے میں باہر پتہ لگتا ہے کہ جو ٹیڈی گجر ہے یہ بھی زمانت میں رہا ہو چکا ہتا ہے یہ مری کے علاقے سے پکڑا جاتا ہے اور ٹیڈی گجر کو چودری رشید نام انسپیکٹر جو انٹی ڈگیتی سٹاف کلہ گجر سے گئے بہت مشہور انسپیکٹر تھے وہ پولیس مقابلے میں پار کر دیتے ہیں جس وقت جیدہ ڈوگر ارسٹ ہوتا ہے ان دو قتلوں میں تو لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جیدہ ڈوگر کے گھر کو اور ان کے قیمتی جانور جو اس وقت کم از کم کو تیس چالیس کی تعداد میں تھے گائے بیل یہ سارے ان کے محالفین نے ان جانوروں کی گردریں کاٹ کے ان کو سڑگوں پر بکھیر دیا اور ان کے ٹپڑے کر دیا اور ان کے گھروں کو نظر آتش کر دیا لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ آٹھ دن تک ان کے گھروں کی آگ بجانے والا کوئی شخص نہیں تھا گھروں میں آگ جلتی رہی ہے آٹھ دن تک اب ناظرین جیدہ ڈوگر جو تھا نا وہ اندر جانے کے بعد کچھ بہت زیادہ مشہوری اختیار کر گیا اب ناظرین جیدہ ڈوگر جو تھا نا جیل سزائے موت ٹوٹنے کے بعد جب ٹرائل چلتا رہا تو ان کیسوں میں بھی سے سزائے موت ہو گئی اور سزائے موت کی کٹھیوں میں یہ واحد بندہ ہے جو ستائیس یا اٹھائیس سال رہنے کے بعد سزائے موت ہو گیا میں سمجھا جاتا تھا لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جب اس کے گھرول اس کی ملاقات پہ آئے ہیں نا جب اس کو سزائے موت ہونے لگی غالبین یہ دوزار تیرہ یا چودہ میں اس کو سزائے موت ہی ہے تائیس سال یہ جیل میں رہا ہے اب ناظرین آپ دیکھیں کہ لوگ اور ملازمین جیل کے یہ بتاتے ہیں کہ جیدہ ڈوگر جب اس کے گھرول اس کو ملنے آئے تھے نا سزائے موت پھانسی ہونے سے ایک دن پہلے یہ آخری ملاقات وارثوں سے کرواتے ہیں تو اس کے وارثوں نے جب اس کو دیکھ کے رونا شروع کیا تو اس نے اپنے وارثوں وہ یہ کہا تھا کہ بھئی جب میں محالفوں کو مارتا تھا تو اس وقت کیوں نہیں روتے تھے تو اب رو کے میرا تماشاں بنانا کہ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ جیدہ ڈوگر کو پھانسی ہونے لگی تو اس کے گھرولے جو تھے نا انہوں نے بہر بین ڈالنے شروع کر دیا رونا شروع کر دیا تھا تو میرا تماشاں بنانا میری بڑی حصد ہے جیل میں ناظرین رحمت علی شاہ سپریٹینڈنٹ جن کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مدر طبی کے دورے پہ وہ جو سمان اس کا لینے پہ جن کو آڈے ٹیک ہو گیا ٹرانسفر کروانے پہ وہ ہی رحمت شاہ سپریٹینڈنٹ اور انہی دنوں کی یہ بات ہے رحمت علی شاہ صاحب اس کے دورے پہ گئے ہیں اور جیدہ ڈوگر کے ٹکٹ کے اوپر لکھا ہوا تھا پتہ نہیں کیا لالسے ہی کے ساتھ بڑے خطرناک الفاظ لکھے ہوئے تھے تو رحمت علی شاہ صاحب نے پوچھا کہ یار یہ بندہ کون ہے اس وقت اس کی بہت بڑی بڑی داڑی تھی اور یہ بڑا کمزور ہو چکا ہوا تھا تو جعوید لطیف ڈوگر نے کہا جناب یہ جیدہ ڈوگر ہے تو رحمت علی شاہ صاحب نے پتہ کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا یار اس کے اوپر تو اتنے تم نے لالسے ہی سے لکھایا کیا یہ اڑ جائے گا اس کو بیڑی کس نے لگائی ہے انہوں نے کہا یہ سزایہ موت کا بہت خطرناک ملزم ہے تو رحمت علی شاہ صاحب کے یہ الفاظ ہے اس کی بیڑی کھول دو اگر یہ اڑ گیا تو میں لے ہوں گا اسے تو اس وقت جیدے ڈوگر کی کم از کم بیس اکیس سال سے لگی ہوئی بیڑی اتری تھی اس کو جیل والے کسی صورت میں بھی بیڑی اتارنے کا رسک نہیں لیتے تھے کیونکہ پہلے بھی یہ فراری کر چکا تھا جیلی روپ گار بے اور یہ انتہائی خطرناک آدمی تھا اس ٹائم کے جتنے بھی بڑے مفرور تھے اچھو بارلا چھیتی بالا گاڈی یا جتنے بڑے بڑے نام تھے نا جو اجرتی قاتل بھی تھے دشمندار بھی تھے ان سب لوگوں کے ساتھ اس کی ساتھ بات تھی آخر کیا ہوا آخر ناظرین یہ ہوا کہ جیدہ ڈوگر جو ہے نا اس کو بھی تختہ دار پر لٹکا دیا گیا میں آپ سب لوگوں کو بارہ دفعہ یہ باتیں سمجھاتا ہوں کہ دشمنی ہیں اچھی چیز نہیں ہیں جب اب لوگ اس کے اوپر بڑے زمات لگاتے ہیں لوگ آج بھی یہ داستانیں سناتے ہیں کہ جب یہ جیل سے جیلی روپ گار کے بعد رہا ہوا ہے تو جن لوگوں کے ڈیروں پہ یہ جاتا تھا وہ لوگ اس سے قتل و غارت کرواتے تھے یہ اپنے ساتھ اشتہاریوں کو لیتا تھا اور دشمنداروں کے کہنے پہ ان کی دشمنیہ جانا اس کو ختم کرتا تھا اور ان کے محالفین کو قتل کرتا تھا یہ اجرتی قاتل نہیں تھا اس بات کی میں نے بہت زیادہ تصدیق کی ہے یہ دشمندار تھا اور دشمنداروں کے کہنے پہ ان کی دشمنیہ ختم کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جاتا تھا تو ناظرین آپ یہ دیکھیں جو بندہ بائیس چھبیس سال سزائے موت کے سیلو میں رہتا ہے میری نظر میں وہ ویسے ہی نہ مرد ہو جاتا ہے تختہ دار پر لٹکنا پڑا کتنی دفعہ اپنی جان بچانے کے لیے فرارییں کییں یا کتنے لوگوں کو اس سے مارا گا شاید میں بچا ہوا لیکن وہ اتنے لوگوں کو قتل کرنے کے بعد بھی جائے تختہ دار سے لٹکنے سے نہ بچ سکا آخر اس سے پھانسی ہو گئی اور جیل والے یہ ملازمین بتاتے ہیں کہ جس وقت اسے پھانسی ہوئی ہے یہ واحد شخص تھا اس دور تک جب یہ پھانسی ہوئی ہے دو دار تیرہ چودہ تک کہ جو اپنے پاؤں پر چل کر پھانسی گاڑ بے گیا تھا کیونکہ وہ بڑا اڑیل مزاج آدوی تھا اس کو یہ پتا تھا اگر میں پھانسی لگ گیا تو صبح لوگ میرا تماشاں اڑائیں گے کہ کتنی بہادری سے اس نے بدلے لی ہیں اور جب سزائے موت اپنی پھانسی کا ٹائم آئے تھا اس نے رونا شروع کر دیا تو لہذا یہ کہانییں یہ افثانیں ان کو سنا کریں اور آپ یہ دیکھا کریں کہ کوئی مائی کا لال کتنی جرت نہیں کر سکتا کہ ایک ایک دن میں تین تین افراد کو موت کے گھاٹ اتار دے اورنگزیب اور باندھ کے دو بیٹے پہلے ایک بیٹا مارا پھر دو بیٹے اور اورنگزیب ایک دن میں مارے ہیں گلبرگ میں تو ناظرین آپ دیکھیں یہ لوگ کہاں گئے اسی لئے میں آپ لوگوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ اپنی اولادوں کو اور دشمنیوں سے بچیں اپنی اولادوں کو بھی بچائیں ان کو محفوظ کریں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا کوئی آفیسر بنے تو اپنی دشمنی ختم کر لیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو ایک روشن مستقبل ملے تو اپنی دشمنی کو ختم کر لیں اور میری بات پر عمل کر لیجئے گا یہ خدا رہاں میرا سب سے میں سب سے محتبہ نہ ریکویسٹ کرتا ہوں جتنے بھی دشمندار ہیں خدا کے واسطے اپنی دشمنیوں کو ختم کر لیں اپنے لئے نہیں تو اپنی اولاد کے لئے پروگرام اگر پسند آئے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے اگاہ کیجئے گا اپنا خیال لکھئے گا جی پاکستان زندہ بار